یہ بہت کچھ ہے کہ سرکار ایک بہت اچھی یونا یوان کو ازگار دنے کے لیے یوان کو آگے بنانے کے لیے یونا شروع کی ہے اور اس کے اچھے برنام آئیں گے ایسے بری آشاء ہے آپ کا بہت سکھنٹر نیاز سکتہوں بلائی دیتا بہت 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 دنوائی لازی کچھ کہنا چاہیں گے سلامتی بہت 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 نواز آئیں گے آپ نے جو رہنے کے پی卷ی مشکلی ہے آپ نے دفستے ہاں اور اس طرح سے آپ کی Antよね سے سوچ ہے کہ ہمارگ کی طلیر درف سے doğریب آقوں کو بھی حتی ادنہ مطلبوڑھوں میں آپ نے یہ اپنا حتم میں پبھاتا بہت بہت دنگل ہے میں آپ نے کہا ہے کہ اچھا قرید ہوئی ہے اور اس سے چاہر آپ کو ایک اچھا سامان مقلشیس کے ضرگ پر چھٹہ والی کیا سامان ملے گا تو یہاں جو سب لوگ یہاں کھڑے ہیں سب بہت خوش ہیں اور آپ کی اس قائل سے یہ پتھائے لیں کہ اس قائل سے اگر اس کے اگر وہ کمتری جن ہے اور اس لائے کی قریبوں کی لیے ایرونکاروں کی لیے یہ تو سٹیم کی ہے یہ بہت اچھی سٹیم ہے اور آپ لوگ جو میں جانتے ہیں اور آگے پس کو جو آپ پڑھا رہے ہو تو یہاں سوال نے کیا ہے کہ پاس لیے آپ کو پڑھا رہے ہو تو اس سے آگے لوگوں کو پڑھا رہا پڑھا رہے ہو تو میں آپ لوگوں کے کوئی آئے بہنوار دیکھا آج اس پہوٹی ایک انوٹھے انوٹھے کرکرم میں ہمارے ساتھ اس سمیں کشیمانتری شریف جے پی دلال جی ہے اور ہزو ہریانہ ایگرہوش لسٹیز کے چیئرمن سری راکیش دولتا بات جی ہے مدھائک ہمارے پھٹوڈی کے جراؤتہ جی ہے اپس سبھی اوم لائن جڑے ہوئے چاہے ہمارے سپیکر ساتھ ہمارے کوپریٹیو مینسٹر نویلال جی بہت سے ایسے سرجن مجھے لکھائی دے رہے ہیں الگلک سانوں پر ہمارے کئی مدھائک پیچھ میں ساتھ جڑے ہیں 71 سانوں پر آگیے سائیمنٹیریسلی ایک ساتھ ان ہر ہر سٹورز کا شیخ پتہ سے اوڈھہٹن ہو رہا ہے ابھی میں پرتیکش پھروپ نگر میں ایک سٹورز کا اوڈھہٹن لکھے آیا ہوں آپ سب کے لئے سمی اکتر سٹورز کو آیا چلو کر دیا گیا ہے جانکاری کے لئے یہ سنکھا 71 اس لئے رکھی گئی ہے کہ اپنے پریپ دھار منتری شریف نہیدر بھائی مہدیو کا 71 دنم دیوست یہ برش چل رہا ہے ان کی جنتی کا برش چل رہا ہے یہ لئے سنکھا ہم نے 71 اکتر رکھی ہے لیکن یہ پہلا چلو آج شروع ہوا ہے آنے والے سمیہ میں ہماری یوگنا ہے کہ ہم اس پرکار کے پانچزار بھاریت سٹورز ان کو کھلوائیں گے اور پانچزار سٹورز کا مطلب شہروں میں بھی گاؤں میں بھی دسزار سے آبادی کے اوپر شہروں میں ایک سٹور اور ایسے تین آزار کے آبادی پر گاؤں میں بھی ایک سٹور پریشے لگبر سنکھا ہے یہ پانچزار بنی ہے پانچزار کھلنے کے بعد اس کا تیس پرکار کا اسپونس ملتا ہے کیسا اس کا پرکٹر ملتا ہے اس کی یوگنا پھر آگے بھی بنائی جا سکتی ہے اسی پرکار ہم نے بڑی سنکھا میں لیٹا کے بھوٹ یہ بھی کھولے جائیں گاؤں گاؤں میں شہر شہر میں اس کی بھی دپارٹمنٹی اور سے یوگنا بنائی جا رہی ہے تاکہ ایسے یہ جو بھوٹ کھلیں گے ہر بھوٹ پر دو سے تیم ایک لوگوں کو پرکٹر روزہ ملتا ہے اور بہت لوگوں کو ہاں پرکٹر بھی ملتا ہے ہاں پرکٹر جائیں ایک بہت بڑی سکلائی چین جو کمپنی ہم کو یہ سامان پہنچائے گی اس کا اور پھر وہ جو پروڈکٹ ہے جو اتفاد ہے اس کے اتفاد کے بنانے میں پروڈکشن میں وہاں بھی ہزاروں لوگوں ہیں اس کو ان کو کام ملے گا ایک مطار سے جو بازار دعاوں میں شہروں میں ثابت کیے جا رہے ہیں سستے دعاں پر اور اچھی پوڈٹی کیونکہ سب پیسٹیڈ پوڈٹی ہوگی آج جیسے میں نے بتایا گیا ہے کہ ساڑ کمپنیوں کا سامان یہ ان سٹورز پر سپلائی ہو چکا ہے لگ بگ ساڑھے پانچ سو پوڈکٹس یہ آج سپلائی کیے گئے ہیں ان کمپنیوں کی بھی یا کمپنی نہیں تو اپنے جو سلفل گروپس ہیں یا جو لگوک جوگ میں چیزیں بنتی ہیں ایسے سب کی اتفادن سٹیفائیڈ اور لیب میں ٹیسٹڈ یہ سب اور اتفادن وہاں ملے گے اور اس کی جو کیمت ہے وہ فکس ہوگی بزار بھاؤ سے بھی کم ہوگی اس میں ایک بھی پیسہ کوئی زیادہ نہیں لے سکتا پورا سسٹم کمپیوٹرائز ہے کمپیوٹر سے ہر کسی کو بل لینا ہے ہر کسی کا جو سمان ہے اس کا لیکھا جھوکا بھی کمپیوٹر پر رکھا جائے گا جہاں کوئی سمان کم ہوتا ہے کسی کو ان کو جا کے بتانا نہیں ہے کہ وہ لیک بٹن دبانا ہے کہ ہمارے اس سمان کی آوشتہ ہے اپنے آپ دپارٹمنٹ میں جو گودام ہیں ویرہوس ہے وہاں جو جانکاری پہنچ جائے گی اگلے چوبیس دھنٹے میں وہ سمان اس سورس پر پہنچ جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ آج گاؤں ہمارے اس پرکار سے ہو گئے ہیں کہ جو گاؤں میں پہلے بازار ہوتے تھے ان کے اندر چھوٹی مستوں کی جو سمانگری کی دکانیں ہوتی تھی دیرے دیرے وہ بند ہو گئی ہیں گاؤں کے بازار بھی لپک بند ہو گئے ہیں شہروں کی طرف اپنا اتفاد بھیدنے کے لیے لوگ کو جانا پڑتا ہے وہ شہروں میں جانے کی بجائے ان کو ہر چیز کی والیٹی کا جو پڑکٹ ہے اس کا جو اچھے بڑھوطہ کا اتفاد ہے گاؤں میں ہی مل جائے یا شہر کے محلوں میں مل جائے تو جو کنزومر ہے جو اس کے جو ڈہاب ہیں ان کو بہت بڑی آسانی ہوگی اور پھر یوکوں کا روزگار یہ بھی اس کا ایک بڑا وشہ ہے جو جب نے گوزنہ کی ہے کہ آنے والے دوزار پتچیز تک ہریڑا میں ہر جاتی کم روزگار دیں گے اب یہ روزگار کے آیام جب کو نئے میں بیچار کرنے پڑیں گے سرکاری نوکریہ تو سب کو نہیں مل سکتی ہے لیکن سرم روزگار کے ناطے سے نئے میں آیام ایسی کھڑے کرے گے لوگوں کو روزگار کے اوسر ملے گے کوئی پڑکشن میں جائے گا کوئی لکری میں جائے گا کوئی سیوہ میں جائے گا تو اس پرکار سے یہ جو آیام ہے نئے میں کھڑے کر کے ہم اس اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے پورا لیکھا جوکہ سماج کے لوگ کا بنایا ہے ہر پریوار میں کون کام کرنے والا ہے کتنی کمائی ہوتی ہے کتنا ان کی اوشتہ ہے وہ ساری چیزیں ہم اس پریوار پہ جان تکر کے لیکھا جوکہ میں رکھ رہے ہیں اسی کے اندر پریوار ہوتھا یعنی جو پریوار قریب ہیں ان کو دشیش ریایت کوئی نمکی یوزنہ کا دے کر کے یوزنائیں بہت ہیں کمی نہیں ہیں گردہ سرطار کی بہت ہرگڑہ سرطار کی بہت یوزنائیں ہیں ان کو جنیت کر کے اس کا لاکھ جنے کی ہماری یوزنائیں ہیں تو ہم اس میں آنے والے ایک برس کے اندر دو لاکھ پریواروں کو یہ کام دروائیں گے اسی کا یہ آج ایک حصہ ہے تو یہ مروزنان ملتا ہے وقتی کو نوجوان کو سنتوش ملتا ہے جب وہ خالی رہتا ہے تو خالی رہنے میں وقتی جنہ کی اُڑ جا مونست ہوتی ہے خلقے کئی بات رجنات مل کام کی بجائے وہ کشنا کی اُڑی نشہ میں چل پڑتا ہے اگر اس کو کام میں جاتا ہے تو اگر کام میں لگ جاتا اس کو سنتوش بھی ہوتا اور آگے بھی اس کی راہ یہ بھی پھر جاتی ہے خالی دماغ شیطان کا در تو خالی وقتی کوئی نہ چل چل خالی ہوت ایسے ایسے وقتی بھٹے کیونکہ جمین تو جتنی ہے اتنی ہے وہ بڑھا ہی نہیں جا سکتی جمین بڑھا ہی نہیں جا سکتی اس کو کسان کو اس اسی اپنی بڑی جمین کے اوپر ادھر آئے کس پتہ سکتا ہے خیتی میں بھی ویمیدی کرم اس کو ملے کر آ رہے ہیں تاکہ جو پرمپرل مسئلے ہیں اس کی وجہ پیش پروپس جس میں لنگنی ملتی ہے اچھا پیسہ اتوادن ہوتا ہے یعنی اچھا پیسہ اس کا ملے گا اس کے اتوادن کا سبجی ہے پھل ہے پھول ہے اس کو تاکہ خیتی کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں بیسے ہر ایک ویام میں ہم نے سبی دیپارٹمنٹس کو لگایا ہے کہ کھردر دیا کر کے وہاں جو بھی اسپنار کی یوگب ہیں جن کو کام کرنا ہے اور خاص کرنے کو غریب ہے کیا کام وہ کر سکتے ہیں ان سے یوزناوں کی کارے میں بادشید کر کے ان کو بتاہ کریں اور پھر کچھ یوزنا کا لاغ جس کسی کو لوگ کی آوشتتہ اس کو لوگ لے کر کے دے گے سکاری سبسیدی کی آوشتتہ اس کو سبسیدی دے گے اسی کے ہونر کا وکاس کرنا ہے سکل گولمنٹ کرنا ہے وہ بھی بہت بڑا سسٹم اپنا ہے تاکہ ہم کدیوک کے ساتھ مل کر یا ہمارے سکول کولیج آئی ٹی آئیز نہیں تو جو سکل گولمنٹ ایک یورسٹی یعنی خوشنی وکاس کا جو بشوردہ لیں ہم نے بنایا ہے اس کے بھی سہمڑوں پورسز ہیں وہ ان کو سفا کر کے ان کو سب کو روزتاتی روز آگے بڑھایا جائے وہ ملا کر ایرانہ کا ہر پریوار کیسے سپی ہو دن رات ہماری ٹیم بیٹھ کر کے اس پر وطار کرتی رہتی ہے ہمارا مکری محنم صاحبور سوچتا ہے بہت بڑھائپوں کے سانسدوں کے ہمارے پر سجاو آتے ہیں ادھیکاری بھی اس میں لگتے ہیں سامانے جنبی ہم تو بہت سے سجاو بھیجتے ہیں تو ایسے سجاو جو اچھے سجاو آتے ہیں وہ پر خام کرتے ہیں کیونکہ آکر اس پر سادن لگنے والا ہے وہ پیسہ بھی جنتہ کا ہے ہم نے جنتہ میں لے لانا ہے جنتہ کی کس پرکار سے ہم ترکی بروتری کرا سکیں تاکہ ہریانہ ہمارا دوری دیش کے سبی پردیشوں میں سب پردیشوں میں تیسے آگے بڑھے کیسے ہریانہ ہمارا تاکھی پردیشوں میں پرمستان پر آئے مجھے سنتوش ہے اس بات کا کہ بہت شکروں کے اندر ہریانہ آج نمبر ایک پر پہنچ چکا ہے ہمارے ہریانہ میں اس پرکار کی غریبی نہیں ہے جیسے ہم دوسرے دیش کے پروتر راجیوں میں یا وندیق شیطر کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو فرکرکتہ انکم دیش کے اندر ہمارے پرانت کی ہے بڑے پرانت میں نمبر ایک پر ہے پھر بھی کیونکہ یہ جو ہے بہت ہے امیر جیدہ امیر ہیں غریب جیدہ غریب ہیں جو سکتا ہے بڑے پرکتہ انکم ہوئی جو امیر لوگ ہیں اونکہ کار سے زیادہ ہو لیکن غریب کی تو اس میں سنتوشتی نہیں ہوتی غریب کی سنتوشتی کے لیے اس کے انگر میں ہم کیس پرکار سے اس کی ساہتہ کر کے اور اس کی خوشالی کیسے بڑھائیں اس کو ہماری جیدہ ہے بی پیل کے پریوار جن کو کچھ سیدہ ملتی ہے ابھی تک ایک لاکھ بیچ زار رپیہ ان کی آئے کی سیما ہے ہم نے اس کو بڑھا کر ایک لاکھ اسی زار کر دیا ہے کبھ ایک لاکھ اسی زار کا اگر ان کی آئے غریفہی ہو جاتی ہے اگر جانس میں صحیح پائے جاتی ہے ایک لاکھ اسی زار آئے جانس ہوتے ہی اس کو بیٹیل کا گھار بی پی جیس آئیتہ یہ سب ملنا شروع ہوگا اس لیے آج کیسے افسر پر میں خاص کر کے اکتر سٹور اور وشیش طور پر جو لوگ آگے اپلائی کریں گے پر باقیلی لوگوں کو جو بے روزدار ہیں ان کو کہ آوان کرتا ہوں کہ وہ اپلائی کریں اپنے گاہوں میں اپنے شہر میں جہاں بھی ہر ایک سوٹ کھول سکتے ہیں ان کی جو ان کی کوئلی مشن کیا ہے ان کے پاس کوئی گھنر ہے تو وہ کیا ہے کیا کام وہ کر سکتے ہیں اس منتر کی ایک جانکاری بوٹل کے اوپر ہم ڈالیں گے کارو میں ان کا انڈیو کر کے وہ جلدے میں یہ پانچ جار کی نمو آگے بڑھیں گے باری ساری تیاری ہو چکی ہے ایک پریوک کے روح میں آج اکتہ جو ہر ایک سٹورز ہے اس کا آج اپنے باقیل کیا ہے آنے والے دس دن میں پندرہ دن میں وہ چھوٹی بوٹی جو کا نیاز میں فام شروع ہوتا ہے تو چھوٹی بڑی کٹھائی ابھی آتی ہیں وہ چھوٹی بڑی کٹھائی اگر ہوگی تو پندرہ دن میں اس کا پہلہ لگے گا اس کو سب کو بکرائیں گے اور پورے پردیش میں اس مطلب کے سٹورز یہ کھولے جائے گے آپ کو بہت بہت شکراؤنا بہت 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 شکریہ